السلام والیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کھیرے سے ہوں گے آج جو کوئیس سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جسے میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پوری جانکاری مل سکے تو چلی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دے جو پہلی اپ ڈیٹ کوئیس سے نکل کے آ رہی ہے وہ فلیپنز ورکرز کو لے کر کے جاری کی گئی ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ کوئیس گورنمنٹ دوارہ جو فلیپنز کے ورکرز ہیں ان کی جو انٹری ہے اس پہ پرتیبند لگا ہوا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے فلیپنز کا جو ویبھاگ ہے ڈی ایم ڈبلو ان کی طرف سے لگ بک آٹھ سو پندرہ ورکرز ایسے ہیں جو فلیپنز کے ہیں ان لوگوں کو تیس ہزار روپے کی سہیتہ دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس سے ان کی جو فیملی ہے اسے سہیتہ مل سکتی ہے کیونکہ ان کا جو ویجا ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور ساتھ میں جو ابھی فلحال میں جو لوگ نئے ویجے نکالے ہوئے تھے ان کا بھی جو ویجا خراب ہو رہا ہے اس میں کچھ سہیتہ ملے گی اور کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا انتجار کرنا ہوگا جب تک ہمارے بیچ میں گورنمنٹ کی بیچ میں فائنل بات نہیں ہو جاتی ہے جب تک آپ لوگوں کو کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ پر انٹری نہیں دی جائے گی اور نہ ہی وہاں پہ جانے کی ہم لوگ آپ لوگوں کو پرمیسن دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا جیسے ہی کوئیت گورنمنٹ اور فلیپنز گورنمنٹ کی بیچ میں جو بات ہے وہ فائنل ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں کی انٹری سٹارٹ کر دی جائے گی لیکن ابھی فلال میں آپ لوگوں کو ویٹ کرنا ہوگا اس کے لئے دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے وہ کوئیت منسٹری آف انٹینئر دوارہ جاری کی گئی ہے اپ ڈیٹ کے انوصار بتایا گیا ہے کہ کوئیت کے اندر ایک بار پھر سے ابھیان چلایا گیا اور لگ بھگ 96 لوگوں کو الیگل طریقے سے علنگن کرنے کے جروب میں گرفتار کر لیا گیا ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ان میں کافی زیادہ لوگ کچھ اس طریقے سے ہیں جو لوگ اپنے کفل سے بھاگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اقامہ ختم ہو گیا تھا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ ریسڈنسی لوگ کا فردیات کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور آپ کی جانکارک نے بتا دے کہ سبا کے ایریے میں ایک جو فیک ڈومسٹک ورکرس آفیس چلائی جا رہی تھی اسے بھی اریشٹ کر لیا گیا ہے اسے بھی سیل کر لیا گیا ہے اس کے اندر سے بھی کئی ورکرس کو اریشٹ کیا گیا ہے اور ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ الناسر چیتر میں بھی آٹھ اولنگن کرتاؤں کو اریشٹ کر لیا گیا ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ کچھ اس طریقے سے لگ بھاک شیان نوے لوگوں کو الیگل طریقے سے اریشٹ کر لیا گیا ہے اور آگے کی کارروائی کے لیے بھیج دیا گیا ہے تو دوستو اگر آپ لوگ بھی الیگل طریقے سے رہتے ہیں تو جروری ہے کہ آپ لوگ ساؤدھانیاں بڑھتے ہیں اس کے لیے دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ کوئی سے نکل کے آ رہی ہے وہ کوئی منسٹری آف انٹینئر دوارہ جاری کی گئی ہے اپ ڈیٹ کے انصار بتایا گیا ہے کہ کوئی کے اندر حوالی ایریے میں ایک سکس کو سراب بیچنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ وہ سراب کے ساتھ ساتھ میں اور بھی کئی سارے نسیلی دوائیاں بیستہ ہوا پکڑا گیا ہے حوالی ایریے سے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے پاس سے کافی زیادہ قیس جو پیسے ہیں وہ بھی برامت کیے گئے ہیں اور وہ خود بھی ایک نسے کی حالت میں پایا گیا ہے تو کچھ اس طریقے سے اس سکسوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور آگے کی کارروائی کے لیے بھیج دیا گیا ہے تو دوستو یہ جو کوئی سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی تھی جسے میں نے آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل پر سے پہلی بار آ رہا ہے سسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور اگر ہم میری ویڈیو فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو جرور سے فولو کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت سکریہ چلی ملتا رو کے سنیے اپ ڈیٹ اب تک کے لیے اللہ پی